ایمکو نیوز میں ابھی ہم لوگ موجود ہیں ہومین کے ایٹرس کے آفیس میں اور ایک بار پھر رازہ وزار میں ہومین کے ایٹرس کے زانیب سے جوب ملک کا انتظامات کیا جا رہا ہے آئیے ہم لوگ ڈریکٹ بات کرتے ہیں عمر اویس صاحب سے دیکھیں وہ اور کیا کہتے ہیں اس بارے میں ناظرین سب سے پہلے تو میں ایمکو نیوز کا شکریہ آدھا کروں گا کہ وہ ہمارے اس پرگرام کے بارے تعلق سے جاننے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں میں ایمکو نیوز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ایمکو نیوز کے تمام ویورز تک اور تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ 21 مئی 21 مئی 2022 سنیچر کو راجہ بزار میں ہیمن کے ایٹرس کے دفتر میں آفیس میں ایٹی فور اے پی سی روڈ کے سیکنڈ فلور پہ کولکتہ نائن راجہ بزار پیٹرول پم کے پاس میں جوب فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے یہ جوب فیئر ہیمن کے ایٹرس دوسری بار اورنائز کر رہا ہے پہلی بار نومبر میں جوب فیئر کا انعقاد اورنائز کیا گیا تھا اور دوسری بار ابھی اے ایم پی آل انڈیا مسلم پروفیشنلز کے جانب سے ان کے اشتراک و تاؤن سے یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے لہذا ہم لوگ ایم کو نیوز کے ذریعہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے ویورز کو کہ جو سنیچر کو جوب فیئر ہونے والا ہے اس میں آپ شرکت کریں ہندوستان کے تقریباً ایک سو شہروں میں یہ جوب فیئر ہو رہا ہے ایم پی کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا مشال ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ساتھ ایک سو شہروں میں جوب فیئر کیا جا رہا ہے اسی کا ایک کڑی ہے کہ کولکتا میں بھی تقریباً سات آٹھ جگوں پہ ہو رہا ہے اور اس میں ہیمنٹ کیر ٹرسٹ بھی ایک انجیو پارٹنر کے طور پر ایم پی کے ساتھ مل کر یہ جوب فیئر لگا رہا ہے ہاں ظاہر سی بات ہے جوب فیئر کے لیے ٹینٹ سٹینڈر سے لے کر گریجویشن تک کے بچوں کا اور بھی دیپلومہ ہونڈر ہاں ٹینٹ پاس منیمم ٹینٹ پاس ہونا چاہیے اور اس کے اوپر گریجویشن تک ہے اس کے علاوہ بھی جو بہت سارے اور ڈگریز ہیں بیٹیک وغیرہ ان سب کے بھی ریکوئرنٹ ہے تو یہاں پہ تقریباً چار کمپنی آئیں گی جس میں ایک ہندال کو بھی ہے اس کے بعد اور بھی اس طرح کے کئی ایک کمپنی ہے جس کی لسٹ ابھی فائنل لسٹ ہمارے پاس آئی نہیں ہے وہ آج رات تک پروائیڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ 18 سال سے لے کر 35 سال کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پہ یہ بجیٹی ہے ہم لوگوں نے فرس ٹائم میں جب یہاں پہ جوب فیر کیا تھا تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کنڈیڈیٹ کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں اسی لیے ہم لوگوں نے فوراں انگلی سے سپوکین اور کمپیوٹر ٹریننگ کا کورس شروع کروایا تاکہ ہمارے بچے ہمارے سوسائٹی کے بچے جو کہ کمزور ہیں کمپیوٹر اور جن کی انگلیش کمزور ہیں انٹرویو دینے میں ان کو دکت ہوتی ہے تو ان کو ہم ٹرین کریں اسی لیے ہم نے یہ انیشیٹیو لیا موجود ہے ہمین کیر سٹرس کے جنرل سیکرٹری محمد زابید احمد ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا رائی ہے یہ جوب ملے کے بارے میں سب سے پہلے تو ایمکو نیوز کا ہم لوگ شکریہ دے کریں گے علم دلہ ہم لوگوں نے اب تک جو بھی کام کیے ہیں تمام کاموں میں ہمارا میڈیا پارٹنر کے حساب سے ایمکو نیوز اس میں ساتھ میں رہا یہ جوب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سیکنڈ یر ہمارے یہ جوب ملا ہم لوگ میکا جوب پر جو ہم لوگ لگا رہے ہیں سیکنڈ ٹائم ماف کیجئے گا سیکنڈ یر ہم سیکنڈ ٹائم بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم لوگوں نے 11 نومبر سے لے کے 14 نومبر تک ہم لوگوں نے آجاد اس سب کیا تھا لازٹ یہاں اور اسی میں ہمارا چودہ تاریخ کو جو مولانا بھول کلام آزاد کا جنم دینی گارہ تاریخ کو تھا اور جوالا نہرو جی کا جنم دین جو ہے وہ چودہ تاریخ کو تھا چودہ تاریخ کو ہم لوگوں نے جوب پر کا انتقاف کیا تھا ابھی اس لازٹ یہاں سے ہم لوگوں کچھ سمجھ میں آیا ہم لوگوں نے دیکھا کہ بچوں کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں حالانکہ بچوں گریزورٹ ہے لیکن ان کو سعی سے سپیکنگ پاور نہیں ہے انگلیز میں سپیکنگ پاور نہیں ہے یا کمپیٹر نولیج نہیں ہے تو ہم لوگوں نے لازٹ یہر ہی اس کو شروع لازٹ یہر نومبر کے بعد میں ہم لوگوں نے اپنے یہاں پر کوچن سینٹر ہی شروع کیا سپوکن انگلیز اور کمپیٹر سائنس ابھی ہمارا یہاں پر لاو کے لیے بھی کریس کورس چل رہا ہے انپرنس اگزام کے لیے کلکڑی انیورسیڈی کے جو انپرنس اگزاموں کے لاو کے لیے ڈالل بی اس کے لیے بھی کریس کورس علم دللہ چل رہا ہے تو جب جب سوسائٹی کو ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ یا ہیلتھ کے ریلیٹیڈ زب ضرورت پڑتا ہے تو علم دللہ ہیمن کئر ٹرس اس کے لیے آکے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور باقی میں تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ جو ہمارے چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی ان تمام چیزوں میں آکے سامل ہو تاکہ سوسائٹیز جو ہے وہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے طرف سے وہ آگے بڑھے بس میرے یہی کہنا ہے یہ ایک دن کے لیے ہی ہو رہا ہے کیونکہ یہ ابھی آپ کو عمر آوی صاحب نے کہا کہ لگ بگ ایک سو جگہوں میں یہ جوگ ملا ہو رہا ہے کنکڑا سیڈی کے اندر میں ساتھ آٹھ جگہوں میں ہو رہا ہے تو ایک دن کے اندر یہ ٹارگیٹ ہے کہ کچھ بچوں کو جو ہے ایک تعداد کے حساب سے پورہ ہندوستان کے اندر میں جوب ملے یہ اے ایم پی کا ٹارگیٹ ہے موسیقی موسیقی